ان کے بعد زاکر اعلی محمد جناب قاضی سبدر غزا اور ان کے بعد زاکر اعلی محمد جناب سید سروش امصر قاضمی پنڈی اور ان کے بعد مدہ اعلی محمد جناب ملک منتظر مہدی آف لاہور اور ان کے بعد کاری اور قصائد جناب قاضی وسیم ابباس خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب عرفان رضا عرفان اور بانیان جیشن کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سامنے مقدوم تارک عباس شمسی صاحب کے دیرے بر لنگر سرکار امیر کائنات چل رہا ہے جو ممنی لنگر تناور فرمائے دیرہ قصیت تارک عباس شمسی وہاں پر تناور فرما سکتے ہیں اور اسی جگہ کربلا دربار شاہ شمس میں انشاءاللہ یکم محرم سے بارہ محرم تک اشرہ محرم کی مجالس سید حسنین علی بخاری و قضرباش برادران کے زیر اتوام انشاءاللہ تین بجے روزانہ مجلس کا آغاز ہوگا جسے پانچ بجے جناب سید ادنان صابر آپ بے حل خطاب فرمائیں گے اور رات کو دوسری نشست بعد نماز مغربین ہوگی جسے جناب علامہ سید اجاز حسین بہشتی رات آٹھ بجے اتاب فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی استعداد سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے ساری عبادت کرو سلوات پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَائِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَاسُونَ وَلَعْنَ اللَّهُ وَلَا عَدَائِهِ مَجْمَعِئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ تِیدٍ رَبِ شَرَحْدِي صَدْرِي وَيَسْرِي عَمْرِي وَحْلُ نُقْدَتَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ مُقَوْلِي صَلوات سارے پڑھنا فرمان ہے سچ نبی کا اس نبی کا ارشادِ گرامی ہے جس کی عزت کو علی، عصمت کو بدول، حسن کو حسن، تربیت کو حسین کہتی سرگارِ انبیاء کا ارشاد ہے جو مومن ایک دفعہ خلوصِ نیت سے درود پڑھے کائنات کا مالک اللہ چھ مہینے کے اتقاف کا سواب عطا کرتا پورے یقین کے ساتھ درود پڑھو محمد و علی دعا ہے پروردگارِ عالم پہ کہ محمد وحیلِ بیعتِ محمد اس جیشن کا صدقہ مالک بانیان کا یہ دربار سجایا اپنے دربار میں قبول کرتا سادات و مومنین کی آزری مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو آج کی رات بھی آمین نہیں کہہ سکتے مالکینِ شفایت کو لیتا میرا اللہ عزتِ آلِ محمد کا صدقہ ہر آزادار کا ہر نیک مقصد پورا فرمائے میرا مالک امیرِ کائنات کے ان ہاتھوں کا صدقہ جو ہاتھ مقامِ قمِ غدیر پہ محمد نے بلند کر کے اعلان کیا من کنتو مولا ہو خاہ زالی جن مولا مالک اے دری اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ خالی واپس ہے ہماری اول و آخری دعا ہے مالک ذکر کے وارث سرکارِ حجت کا جم شروع سخی بادشاہ آئے چہرے سے پرزہ ہٹائے دنیا روکے روشن دیکھے دنیا کو پتا چلے محمد کیسی ہو یا سریع قضائق فرلم اللہ یملکو اللہ دعا اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کریمِ کربلا کا صدقہ آپ جیتے رہو جاشن سنے نہیں جاتے جاشن منائے جاتے پہلی بات میں جناب کے دامنِ شعور کے حوالے کر رہا ہے اگر ملتان والوں نے ملتان والے کی پہلی بات کو مول کر لی تو صبحِ قیامت ٹکمز کا میں تو ممنون رہوں گا پہلی گزارش کا دہا ہوں چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ جو جل رہا ہو وہ ہرگز جلا نہیں سکتا چراغِ عشقِ علی کوشش کرنی ہے علی علی کرنے کی چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ علی کا نام لیتے ہوئے گھبرایا نہ کرو قرآن لے آو میرے سر پہ رکھو قرآن کی عزت کی قسم ہے کائنات کا اکیلا بادشاہِ علی جس کی بلایت تو ماننے کے لیے آپے کا رئیس ہونا ضروری نہیں اما کا شریف ہونا باجت ہے بسم اللہ چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ میں موضوع پہ چار مثلیں پڑھنے لگا ہوں اس پہلے باعثے لے کے اس آخری حلالی تک ہر پندے کی منت کر رہا ہوں میری بات سمجھ آئے نہ بات حصول کر کے چلا جائے دعا کرے نہ کرے اس کا اپنا نصیب اپنا مقتر ہے اپنا مزاج ہے میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ چراغِ عشقِ علی دل کے آستانے پہ جو جل رہا ہو وہ ہرگز جلا نہیں سکتا غدیر عیدِ ولایت ہے مرتضیٰ کی قسم اسی لیے یہ حرامی منع نہیں سکتا سبحان اللہ سارے بھالو ہاتھ علی کا صدقہ ہے ہر ہاتھ اٹھے ہنالی جی بسم اللہ ردیر عیدِ ولایت ہے مرتضیٰ کی قسم ردیر عیدِ ولایت ہے مرتضیٰ کی قسم اسی لیے یہ حرامی چار مصرے اور پڑھوں حیمزاد چار مصرے اور پڑھوں سوائے نامِ علی کوئی نام یاد نہیں سوائے نامِ علی یہ ضروری نہیں کہ ہر بنتہ ذکر میں بول سکتا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے بولتی وہ زبان ہے جسے علی بادشاہ اجازت دے دے سوائے نامِ علی کوئی نام یاد نہیں ملتان والوں میں غریب آپ کا ممبرِ حسین پہ کہہ رہا ہوں آپ کا عزیز بھی ہوں آپ کا خاتم بھی ہوں حسین کے دروازے کا فقیر بھی ہوں بیٹا سمجھ کے نظر انداز کر دو تمہاری اپنی مرضی ہے ورنہ میں مصرہ ایسے پڑھنے لگا ہوں کہ قرآن کی عزت کی قسم ہے ساری رات پولو وہوہ کرتے رہوتا تھوڑی ہے مصرے کا وزن زیادہ ہے سوائے نامِ علی کوئی نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اونچہ سنائی دیتا ہے آئے 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 سوائے نامِ علی کوئی نام یاد نہیں سوائے نامِ علی کوئی نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اونچہ سنائی دیتا ہے میری بسات میں کب ہے علی کو دیکھ سکوں مجھے تو سر فلک تک دکھائی دیتا ہے آئے 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 تاریخ پڑھ کے دیکھ سکندر غدیر ہے پڑنی میں نے غدیر ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ سکندر غدیر ہے تاریخ غدیر تو ذہن میں ہے نا تاریخ غدیر کا ہر لفظ تاریر گواہ سورج اپنی پوری آب و تاک کے ساتھ چھبات تھا بلا کی گرمی تھی نوح کے جب کھڑ تھے ہر ذرہ میدان انگار تنور کی طرح جوان تھا پاؤں رکھنے سے پہلے پاؤں اٹھانے کو جی چاہتا تھا گرمی ایسی جیسے میدان میشر کے فرست زمین پہ آتشی گرز مار رہے ہو نہ کہیں رکنے کی جگہ نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہ کسی میں رکنے کی سکت نہ کسی میں ٹھہرنے کی سکت اور ایسے لمحے میں جب دور دور تک سائے کا سایا نہیں تھا ایک بے سایا نبی سایا رکھنے والوں سے کہہ رہا تھا رکھو اترو دیکھو سوچو سمجھو پھر بولو ایک بے سایا نبی سایا رکھنے والوں سے کہہ رہا تھا رکھو اترو دیکھو سوچو سمجھو پھر بولو آج ہم بے سایا میدان میں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں آج ہمارا عارف کو ساکیہ قوسط کا تعارف کروا رہے ہیں لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی شاخ حیات پہ بیٹھ کے انگنے والے لوگ بیدار ہوئے ہم نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی کسی نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ کسی نے جل کے کہا انہا لیلہ کسی نے کا عزت گئی کسی نے کا حکومت گئی کسی نے کا عزت گئی کسی نے کا حکومت گئی پرحال حالتہ کا پردہ اٹھا انہا ما کا نقاب اترا اور لبہائے نبوت کے تاہر و اتھر ساغر سے ولایت کے رندوں نے مستوں نے جام مغدد کو پانا شروع کر دیا پردہ غفار میں فرشتوں کی کتار میں جنت کے درختوں میں درختوں کے پتوں میں وسطِ عرش میں رفتِ فرش میں غدیر کے میدان میں ہر ایک مسلمان میں رسالت کے فرما پرداروں میں محمد کے یاروں میں ایک نئی چاروں میں یہ صدا گود رہی تھی تاریخ پڑھ کے دیکھ سکندر غدیر ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ سکندر غدیر ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ سکندر غدیر ہے ہر باز امیر فرد کے اندر غدیر ہے دوبا جو اس میں دل سے وہی پار ہو گیا حیدر تریب علا کا سمندر غدیر ہے جی بسم اللہ حیدر تریب علا دنیا نے عظمتِ امیرِ کائنات کو معنی دنیا کو پتہ نہیں ہے علی کہتے کسی مقام علی کیا ہے مرشد اگر دنیا کوشش کرتی نا نبی کی ایک حدیث سے مقام مرتضی سمجھ میں آ سکتا تھا طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی اگر دنیا کوشش کرتی تو رسول کی ایک حدیث سے مقام مرتضی سمجھ میں آ سکتا تھا میرے نبی کی حدیث ہے سچے نبی نے اشارت فرمایا جب دین کا کوئی طالب علم حدیث سن لینا ساتھ لے جانا میرے نبی نے فرمایا جب دین کا کوئی طالب علم طلب علم کے لیے دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے اللہ کے رحمت والے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت والے پر بچھاتے ہیں اب بولو تو صحیح نبی نے فرمایا جب دین کا کوئی طالب علم طلب علم کے لیے دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے اللہ کے رحمت والے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت والے پر بچھاتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں عالم جس کا احترام کرے اسے مفتی کہتے ہیں مفتی جس کا احترام کرے اسے مجتہد کہتے ہیں مجتہد جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں مہتیس جس کا احترام کرے اسے تابی کہتے ہیں تابی جس کا احترام کرے اسے تبا تابی کہتے ہیں تبا تابی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی جس کا احترام کرے اسے اہلِ پیت کہتے ہیں اہلِ پیت جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کے احترام کے لیے کھڑا ہو اسے بطول کہتے ہیں اور بطول جس کے سامنے نالین جوڑ کے رکھے اسے شریعت میں علی کہتے ہیں اسے شریعت میں علی کہتے ہیں حسن بھائی تُسا میں رہو دیکھو تا میں چار مصرے ایسے پڑھو قرآن دیزتی قسمیں میں کوئی بندہ رکھائے میں چار مصرے پڑھو علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے چوتھے مصرے تے نتیجہ ایسا دینا تُرے ہاں ٹھرونجن علی کے پیار کا کرتے ہوئے اقرار ہستی ہے یہ شب ہر سال آتی ہے مگر ہر بار ہستی ہے علی کا جب کوئی منکر خدا کے گھر میں جاتا ہے سنا ہے اس پہ کعبے کی ہسی دیوار ہستی ہے آئے 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 اب بولو یار بربانی کرو سارے بولو ہے جی بسم اللہ سنا ہے اس پہ کعبے کی ہسی دیوار اچھا چلو قربانی گزری ہے قربانی پہ چار مصرے پڑھنے لگاؤں قربانی گزری ہے اور گوشت ابھی تک گھروں میں پڑھیں قربانی پہ چار مصرے پڑھنے لگاؤں اور ایسے مصرے کے قربان ہونے پہ دل کرتا ہے یہ نسخہ سن لو دل کی دنیا کو بسانے کا یہ نسخہ سن لو یہ نسخہ سن لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی دل میں پسا ہو گر تو بیرانی نہیں ہوتی یہ نسخہ سن لو دل کی دنیا کو بسانے کا زدی پندہ دا علاج میں رکھنے ہے کہنا جنا پندہ زید کر کے آئےنا جاشنے چنیہ لامنا نالاوے داد اپنے کو رکھے اور جو خیرات مانگنے آیا ہے سخی کے طرف پہ وہ پندہ سر اٹھائے میں چار مصرے پڑھنے لگاؤں میں کہہ رہا ہوں یہ نسخہ سن لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی دل میں پسا ہو گر تو بیرانی نہیں ہوتی اور مسلمان و نبی کی آل کو باغے فتق واپس کرو برنا غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی آئے 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 اور بولو یار حلالی چہرے آئے 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 کیا کہنے جی جی بسم اللہ میں کیا باتیں سلامی نہ تھکو جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی جی میں نوکر یہ نسخہ سن لوگر کی دنیا کو بسانے کا علی دل میں بسا ہو گر تو بیرانی نہیں ہوتی آئے آئے علی دل میں بسا ہو گر تو بیرانی نہیں ہوتی نبی کی آل کو باغے فتق واپس کرو برنا غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی چار مزرے بھائی پڑھنچا قربانی دے اگر بولان علی قربانی دے ہو تو اب چار مزرے پڑھنا آشاءاللہ آشاءاللہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے یہ جو قربانی ہے نا یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے ابراہیم وہ نبی ہے جسے اللہ نے خلیل کہا ہے خلیل کہتے ہیں دوست کو اور کسی نے ترے چھتے معصوم سے سوال کر دیا مالا یہ بتائیں اللہ کو سارے نبی پیارے نہیں تھے معصوم نے فرمایا سارے پیارے تھے پھر ابراہیم کو دوست کیوں کہا ترے معصوم امام نے مسکرہ کر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ابراہیم وہ نبی ہے جو میری تادی پہ کسرت سے ضرور پڑھتا تھا یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے کوئی بھی آلاوے نہ آلاوے جتنے سرکار تھے ماتنی بیجھونا تو کوئی حسین تیزتی قسم میں تُسا ضرور کوشش کرنی ہے علی علی کرنے دی ممپر رسول پہ کہا رہا ہوں یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شپیر تجھ سے ہی چھگڑتے ہیں تیری توصیف میں زبہ عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دنپا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں جی بسم اللہ تیری توصیف میں زبہ عظیم آیا مگر پھر بھی پہلا اور آخری حج کر کے اللہ کا نبی مقام خم غدیر پہ پہنچا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جب کائنات کے سچے نبی مدینے سے چلے ہیں نہ حج کے لیے تو روح کعبہ علی ساتھ نہیں تھے مرضی تو علی میں تا پڑی زگدہ نا جب نبی مدینے سے چلے ہیں تو روح کعبہ علی ساتھ نہیں تھے علی گئے ہوئے تھے یمن فتح کرنے کے اور علی بادشاہ نے یمن کردار سے فتح کیا ہے تلوار سے نہیں آئے آئے مربانی مربانی سلام احسان کی طریق احسان کی طریق علی بادشاہ نے تلوار سے نہیں کردار سے یمن فتح کیا ہے ایک خطبہ دیا ہے علی بادشاہ نے یمن میں اور یمن فتح ہو گئے مکہ سے تیس میل پہلے علی بادشاہ سو امٹ لے کے محمد مصطفیٰ کے کافلے میں شامل اور جب قربانی کا وقت آیا ہے نا تو سرور انبیاء نے فرمایا یا علی یہ سو امٹ کس لیے ہیں مولا قربانی کے لیے یہ سو امٹ مولا قربانی کے لیے خیرات کے لیے لے کیا ہے یا علی یہ سارے آپ کی طرف سے ہیں نہیں مولا یہ چونتیس میری طرف سے ہیں چھاہ سٹھ آپ کی طرف سے ہیں نمی گل پہنچ ویسی تو دعا کرے سو مولا یہ چونتیس میری طرف سے ہیں چھاہ سٹھ آپ کی طرف سے گالا میں ممبر تنوی کروان تے ہاں میڑا تانٹھر سی اگر میں کوں جملے دے مطابق دعا مل گئی علی بادشاہ نے کمالا یہ چونتیس میری طرف سے چھاہ سٹھ آپ کی طرف سے سچے نبی نے کہا یا علی سو امٹھاک لائے ہیں چونتیس آگ کی طرف سے چھاہ سٹھ میری طرف سے اس کی بچہ کیا ہے علی بادشاہ نے قدموں پہ ہاتھ لگا یا والو دیکھ لو محمد کے سامنے چاہے علی بھی ہو محمد کی خیرات دگنا ہوتی ہے قربانی دیکھے حاج کر کے کائنات کے نبی مقام خم غدیر کی طرف چلے یا اللہ کا پیغام آگیا اپنے حبیب کے لیے آواز قدرتائی ہر ایک ستارے کا ہے مقدر علی کے قدموں کی دھول رہنا مربانی 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 آواز قدرتائی ہر ایک ستارے کا ہے مقدر ہر ایک ستارے کا ہے مقدر علی کے قدموں کی دھول رہنا جو خار کھاتے ہیں خار ہیں وہ علی کا منصب ہے دھول رہنا ہر ایک ستارے کا ہے مقدر چوتھے مصرے پہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہو قرآن میں پر پلے آؤ جو بات کرنے لگا ہو قرآن میں نہ ہو میں تمہارا بھی مجرم قرآن کا بھی مجرم جو بنتا قرآن کی آیت کا ترجمہ سن کے سرکار کے جاشر میں نہ بول سکے گھر جا کے مسلح بچھائے مسلح بچھا کے دو رکھات نماز پڑھے اور آل محمد سے توفیق مانگے کہ مجھے توفیق دیں میں آپ کے ذکر میں بول سکوں اللہ کا پیغام آگیا میرا حبیب ہر ایک ستارے کا ہے مقدر علی کے قدموں جو خار کھاتے ہیں خار ہیں وہ علی کا مقصب ہے پھول رہنا علی پلا فصل ہے یہ کہہ دے علی کو ہے پاوصول رہنا یہ کام ہو نہ سکا تو ممکن نہیں ہے تیرا رسول رہنا آئے آئے یہ کام ہو نہ سکا اے داری نہ ہاتھ کا مالک لیے سارے بولو اے داری یہ کام ہو نہ سکا تو ممکن نہیں ہے تیرا رسول رہنا مقام خم غدیر پہ پہنچے محمد مصطفیٰ نے صاحبہ کو بلایا کمبر عبوز اور بلال کو بلا کے کائنات کے نبی نے کہا جاؤ یہ جو جا رہے ہیں انہیں روک لو انہیں بلا لو بلال کمبر عبوز بلا رہے تھے ایک بندہ لمبے قد والا بڑے قریب ہی رشتے والا بڑے نازف تعلقات والا وہ آگے بڑا اسے کہا جی کیا بات ہے خیر تو ہے کیوں روک لیا کرنا کیا ہے جناب سلمان نے اس کے در دیکھا دیکھے فرماتے اور کوئی پریشانی نہیں بتانا یہ بے آب گئی آد دشت میں سامان اتارو کچھ کچھ تو محمد کے بھی احسان اتارو آہا شاواز یہ میں آرہے کس طرح جیسے سنا جاتا ہے مولا آپ سلامت رکھ رکھے یہ ہاتھ کبھی نہ چھکے جناب سلمان فرماتے اور تو پریشانی کوئی نہیں بے آب گئی آد دشت میں سامان اتارو کچھ کچھ تو محمد کے بھی احسان اتارو کہہ کو ہوئے جاتے ہو حیران اتارو محسوس نگر ہو تو یہ پالان اتارو اس نے کہا جی پالان کیوں اتارے ہم حج کر کے آرہے ہیں اتارو ہاں ہاں یہ عمل حشر میں عمال کی تھاج ہے حاج کر کے تم آئے ہو یہاں حاج کا بھی حاج ہے آئے حاج حالی کا صدقہ ہے آئے 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 میں نوکہ نہ زی مہندہ تا فجر پڑا بے آب گیا دشت میں سامان اتارو کچھ کچھ تو محمد کے بھی احسان اتارو کہے کو ہوئے جاتے ہو حیران اتارو محسوس نگر ہو تو یہ پالان ہاں ہاں یہ عمل حشر میں عمال کی دھج ہے حاج کر کے تم آئے ہو یہاں حاج کا بھی حاج ہے ببول کے درخت تھے اس میدان میں میرے نبی نے کہ یہ سارے درخت کٹ تو صحابہ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کائنات کے سچ نبی نے فرمایا وہ جو سامنے برابر میں دو درخت کھڑے سارے کٹ تو یہ نہیں کٹ سارے کٹ تو یہ دو درخت نہیں کٹ سامنے کو دعا کرو تتوری مہربانی ہے کیونکہ تُرہ اپنا عزیز ہاں اپنا پتران تُسا دعا کرے سو تا مالک عزت چزا فالیس تُسا نا دعا کرو تا گلہ تا میرا بڑھتا نہیں میں تا گل پہنچا میرے نبی نے فرمایا سارے درخت کار دو یہ دو درخت رہنے دو جو برابر میں کھڑے سارے درخت کار دیئے گئے دو درخت جو برابر میں کھڑے تھے صحابہ نے وہ رہنے دیئے میرے نبی خود آگے بڑھے ایک درخت تھا اس طرف اے جی میں ایک کھڑے چلو ایک ایک درخت تھا اس طرف ایک درخت تھا اس طرف میرے نبی قریب آئے یہ اوپر سے پکڑ کے نا میرے نبی نے درمیان میں یوں کر کے انہیں باند دیا اوئے 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 تیرا بندہ نتیجے تھے پہنچ گئے نا قرآن دیجت دی قسم ہمیں ساری زندگی اوپر سے پگڑ گئے نا میرے نبی نے یوں کر کے باند دیا نیچے میرے نبی نے ممبر لگا دیا پہلے بن گیا محراب محراب کے نیچے ممبر جس کا عقیدہ قبول کرے اسے علی کی صدقہ واسطہ وہ بندہ اتنا بولے جتنا عقیدہ مانتا ہو پہلے محراب محراب کے نیچے ممبر ایک بندہ قریب آگیا اسے کہ یا رسول عجیب کام کیا پہلے محراب بنا دیا محراب کے نیچے ممبر لگا دیا اس کی وجہ کیا ہے کائلات کے لبی نے مسکرا کے فرمایا دنیا کو سمجھانا ہے کہ دنیا لالو آج دیکھ لو علی جتنا ممبر پہ واجب ہے اتنا محراب میں واجب علی جتنا ممبر پہ واجب ہے علی اتنا محراب میں واجب ہے ممبر بن گیا ممبر پہ آکے ستیج سیکٹری نازم ممبر نے ایک اعلان کیا بس بات کو بلکل نتیجے پھلے مقام خم غدیر پہ جناب بلال حبشی نازم ممبر تھے اعلان سنانا سنانا اعلان بلے دینی سنانا اعلان ممبر پہ آکے جناب بلال نے اعلان کی حضرات ایک آج با تاریخ اٹھار عضو الحج با مقام خم غدیر بہتمام لا الہ الا اللہ ایک عظیم شان جد صحیب الائیت منقض ہوگا جس میں وارث کائنات والی دو جہاں رحمت اللہ للمین شفی المزنبین زاکر جناب محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا اعلان فرمائیں گے منپر سج گیا مولا آپ کو سلامت رکھے سلام ہے آپ کی سماعت کو منپر سج گیا میرے نبی منپر پہ آئے منپر پہ آکے کائنات سج نبی نے جو بات کی ہے وہ بات سنو اور سلام کر کے جا رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار یہ جیشن اپنی بارگاہ میں خبور فرمائیں کائنات کا مالک اللہ ہم سب کو ولایت امیر المومنین پہ قائم رکھے منپر سج گیا منپر پہ رسول منپر پہ آکے بولے امیر یوم حساب آجا رسول منپر پہ آکے بولے امیر یوم حساب آجا ضعیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق شباب آجا ردیر خون کی بلندیاں پہ زمین سے بوت راب آجا علی کا ماتھ دیکھ علی کا چہرہ دیکھ علی کے رکھ سار دیکھ کائنات کے سچے نبی مسکر آئے علی کی دیکھ محمد مصطفیٰ مسکر آگے فرماتے یا علی مقام تیرا بلند تر ہے مقام تیرا بلند تر مقام تیرا راضی پھیروتا ہوں اگر یہ سپند دال یہ مقام مقام خم غدیر نظر آئے اس شیر پہ آپ کے ہاتھ پلند ہو جیسے محمد مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پلند کی علی کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ پلند کر کے علی کی تابعیت کی تائید کرنا علی کا چہرہ دیکھ کے کائنات کے سچے نبی مسکر آگے مقام تیرا پلند تر ہے مقام تیرا پلند تر ہے قریب علی مقام آجا نبی آخر بلا رہا ہے جہاں کے پہلے امام آج سارے بولو حیداری آجا 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 موسیقی